بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں مائی جوتش اور میں ہوں آپ کے ساتھ شوبت مشر آج ہم بات کریں گے شکر گرہ کے وشاہ میں جانیں گے کہ یدی کنڈلی میں شکر گرہ شوب ہو تو کیا آپ حل بدان کرتا ہے جاتک کا جیون کیسا ہوتا ہے اور یدی شکر اشوب ہے تو کیا آپ ربھاؤ جاتک پر ڈالتا ہے جوتش میں شکر کا کام ویکتی کو راستہ دکھانا ہوتا ہے پرانک کتھاؤں کے انترہ شکر دیتیوں کے گروہ بھی ہیں شکر آپ کا یدی اچھا ہوگا تو آپ اچھے دکھیں گے اچھے کپڑے پہنیں گے بہت سلیکے سے جیون جیئے گے گھر گاڑی بنگلا دھن بیبھو آپ کے پاس سب کچھ ہوگا آپ میں بہت ادھک آکرشن ہوگا شکر کمجور ہونے پر جیون میں سکھ پرابت کرنے میں کٹنائی ہوتی ہے چنتائیں ادھک ہوتی ہیں تناؤں بنا رہتا ہے بیواہیک جیون نہیں اچھا ہوتا ہے کلہ بنی رہتی ہے طلاق تو نہیں ہوتا ہے پر بیواہیک جیون کلہ کے ساتھ چلتا رہتا ہے ادھک آپ کا شکر کمجور ہے تو کسی جیوشی سے پتہ کر کے صلاح لے کر آپ ایک اوپل دھارن کر سکتے ہیں شکر گہے کو مجبوط کرنے کے لیے آپ نتی بھوجن میں مکانے کھائیں مکانے کی کھیر بھی کھا سکتے ہیں بھگوان شب کی ارادنہ کریں گلاب کا اترن روج لگائیں شکر کے مند کا نیمت جاپ کریں ایک چاندی کا چھلڑا اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹے میں شکر وار کے دن دھارن کر لیں بھگوان شب کو شکر وار کو ہو سکے تو کھیر کا بھوگ لگائیں سفید پوش پر روج شبلنگ پر ارپت کریں بڑی الائچی پانی میں ڈال کر نہائیں گائے کو روٹی اور گڑ شکر وار کے دن کھلائیں شکر وار کے دن سفید گائے کو چارہ کھلائیں ماں لکشمی کی ارادنا کریں ودباؤں کی ساہیتہ کریں یدی ہو سکے تو کسی گریب کنیا کے بباہ میں عوش مدد کریں مندر میں شکر وار کے دن دودھ اور دہی کا دان کریں نہانے کے پانی میں تھوڑا سا دہی ڈال کر نت اسنان کریں چالیس دن تک گائے کی نت سیوہ کریں اس کے چارے کا انتجام کریں ہو سکے تو روج ماں لکشمی کے مندر جا کر ماں کے درشن کریں یدی اپائی آپ کرتے ہیں تو شکر آپ کو عوشی شبہ پر بدان کرے گا آج کی موسیقی 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 موسیقی